محسن عباس اور فاطمہ سحیل دونوں نے قرآن پر ہاتھ رکھ لیا آخر سچا کون ہے کیا فاطمہ سحیل کا کردار باقی خراب تھا محسن عباس نے نکاح والے دن فاطمہ کے ساتھ کیا غلیظ حرکات کی محسن عباس نے اہلیہ پر کون سے گھٹیا الزام لگائے یہ سب ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں بیل آئیکن کی بٹن پر کلک کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں تو چلیں دوستوں بڑھتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف دوستوں ہم اپنی گزشتہ ویڈیو میں آپ کو بتا چکے کہ کس طرح محسن عباس کی اہلیہ نے اپنے شوہر کی اصلیت دنیا کے سامنے بے نقاب کی محسن عباس حیدر کی اہلیہ فاطمہ سحیل نے 20 جولائے کو سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک پر اپنی رودات بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ گزشتہ سال نومبر میں ان کے شوہر کسی اور لڑکی میں دلچسپی لینے لگے تھے پتہ چلنے پر محسن نے انہیں شدید تشدد کا نشانہ بنا ڈالا جبکہ وہ حاملہ بھی تھی محسن عباس نے اپنی اہلیہ کی جانب سے آئید کردہ الزامات پر 22 جولائے کو پریس کانفرنس میں اپنا مواقف پیش کیا تھا پولیس نے 23 جولائے شام چار بجے ایف آئی آر کاٹ دی اور انویسٹیگیشن شروع کر دی اس کے لیے فریقین کا موبائل ریکارڈ طلب کر لیا گیا ادھکار محسن عباس کی اہلیہ نے ان کا بلکل منفرد روپ لوگوں کو بتایا جس سے آج تک کوئی واقف نہیں تھا محسن عباس حیدر کی اہلیہ فاطمہ نے الزام آیت کیا کہ محسن نے انہیں بدترین جسمانی اور ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا ہے فاطمہ سحیل نے کہا کہ 26 نومبر 2018 کو مجھے پتا چلا کہ میرا شوہر مجھے دھوکہ دے رہا ہے اور جب میں نے اس بارے میں اس سے بات کی تو بجائے شرمندہ ہونے کے اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا فاطمہ نے لکھا محسن نے اس بات کا بھی احساس نہیں کیا کہ میں اس وقت حاملہ تھی اور مجھے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا اس نے میرے بال کھینچے مجھے فرش پر گرا دیا مجھے لاتیں ماریں میرے چہرے پر گھون سے بھی مارے اس کے بعد مجھے دیوار میں دے مارا تاہم میں اپنے گھر والوں کی بجائے اپنی دوست کے ساتھ ہسپتال گئی الٹرا ساؤن کے بعد جب مجھے یہ پتا چلا کہ میرا بچہ محفوظ ہے تو مجھے سکون ملا اور اپنے بچے کے لیے میں نے اس شادی کو ایک اور موقع دینے کا فیصلہ کیا بیس مئی دوہزر انیس کو جب میں نے بیٹے کو لاہور میں جنم دیا اس وقت میرا شہر کراچی میں اپنی گرل فرنڈ نازش شہنگیر کے ساتھ بیٹھ پر رنگرلیاں منا رہا تھا بچے کے دنیا میں آنے کے دو دن بعد محسن صرف تصاویر لینے کے لیے آیا تاکہ پبلیسٹی حاصل کر سکے دوستوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں عورت ظلم کا شکار ہوتی آئی ہے اور یہ ظلم کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا شہر ہوتا ہے جس پر یقین کرتے ہوئے وہ اپنے والدین کو چھوڑتی ہے لیکن ہر کوئی عورت حمد کر کے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا لے تو یہ معاشرہ اور خاص طور پر عورت پر ظلم ڈھانے والا اسی کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں فاطمہ سحیل کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہو محسن عباس نے اپنے اس اہلیہ پر گندے الزامات لگائے جس سے ان کا ایک بیٹا بھی ہے جبکہ ایک بیٹی بھی تھی جو وفات پا گئی تھی محسن کا کہنا ہے کہ جب اس کی اہلیہ پہلی بار حاملہ ہوئی تو مجھے اس کی بہن اور اس کے اسامہ نامی قزن کی طرف سے پیغامات موصول ہوئے کہ یہ بچہ تمہارا نہیں تمہاری بیوی کے تو کئی لڑکوں سے چکر ہیں اور یہ بچہ بھی انہی میں سے کسی ایک لڑکے کا ہوگا محسن عباس کو اپنی بیوی کے بارے میں یہ بات کرتے ہوئے ذرا بھی شرم نہ آئے وہ اپنے دفاع میں یہ بھی بھول گئے کہ فاطمہ ان کے ایک بچے کی ماں بھی ہے اور جب وہ بچہ بڑا ہوگا تو اپنے والد کے پرانے بیانات کی وجہ سے اس کے زندگی پر کتنا برا اثر پڑے گا محسن عباس کے بارے میں میڈیا انڈسٹری میں بھی کوئی اچھا تاثر نہیں یہی وجہ ہے کہ بڑی تعداد میں شو بز انڈسٹری کے لوگوں نے محسن عباس کے بارکس فاطمہ کا ساتھ دیا ادکار محسن عباس حیدر کا اپنی اہلیا فاطمہ سحیل پر گھرے لو تشدد کے الزام کے بعد سے سوشل میڈیا پر ایک عجیب سا تہلکہ مچ گیا اور ہر کوئی اس معاملے میں فاطمہ سحیل کا ساتھ سوشل میڈیا پر اپنے پیغامات کے ذریعے دے رہا ہے عام عوام کے ساتھ ساتھ بے شمار معروف شخصیات بھی محسن عباس حیدر کے خلاف سوشل میڈیا پر بول رہے ہیں اور نرازگی کا اظہار بھی کر رہے ہیں ادکارہ ہانیہ آمیر نے بھی ادکار محسن عباس حیدر کے خلاف ٹوئیٹ کیا جس میں انہوں نے ادکار محسن عباس کو تنقید کا نشانہ بنایا خیال رہے ناظرین کہ ہانیہ آمیر اور محسن عباس بہترین دوست بھی رہ چکی ہیں اکرا عزیز نے بھی اہلیہ پر مبینہ تشدد کرنے پر محسن عباس حیدر کو آڑے ہاتھو لیا انہوں نے گلوکار محسن حیدر کی مبینہ تشدد پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تنسازی انسان کو مضبوط بناتی ہے لیکن کسی عورت پر ہاتھ اٹھانا آپ سے مرد ہونے کا اعزاز چھین لیتا ہے اکرا عزیز نے کہا کہ ہمیں یہ سننے کی بھی ضرورت نہیں کہ اس وقت آپ کے دماغ میں کیا چل رہا تھا اور نہ ہی آپ کی کہانی کی ضرورت ہے اب وقت ختم ہو گیا حمزہ علی عباس نے محسن عباس حیدر کے روئے کو شرم نہ قرار دیا یہاں تک کہ محسن عباس حیدر کے پڑوسی فاطمہ سحیل کی حمایت میں بول پڑے محسن عباس حیدر کے پڑوسی خواجہ نے اداکار کے ٹویٹر پیچ پر کہا کہ وہ ان کے پڑوسی ہیں اور اس بات کے گواہ ہیں کہ محسن جب لاہور میں تھے تو ان کی اپنی بیوی پر مار پیٹ گھر تک محدود نہیں تھی بلکہ وہ اکثر ان کو گھر سے باہر بھی نکال دیتے تھے ان کا کہنا تھا کہ ان کا اپنی بیوی کے ساتھ جاہلانہ رویہ روز کا معمول تھا دوستوں اب ہم آپ کو اس معاملے میں ہونے والی کچھ پیش رفت اور محسن عباس اور فاطمہ سحیل کے چند نئے بیانات سے متعلق بتائیں گے سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ محسن عباس اس معاملے کے بعد شدید مشکلات کا شکار ہو گئے یہاں تک کہ انہیں اپنی نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑا انتظامیہ نے اپنے ناظرین کے جذبات کو مدنظر رکھتے ہوئے محسن عباس حیدر پر ایف آئی آر کے اندراج کے بعد ان سے اعلان لا تعلقی کر دیا فاطمہ عباس نے اپنے شوہر کے بارے میں کچھ نئے انکشافات بھی کیے جس سے واضح ہوتا ہے کہ محسن عباس ایک نفسیاتی مریض ہے یہ فاطمہ سحیل نے کہا کہ ان کے شوہر آغاز میں بہت بڑھے لکھے رویہ کا اظہار کرتے تھے لیکن اصل حقیقت نکاح والے دن ہی کھل گئے انہوں نے کہا کہ نکاح والے دن شادی کے سٹیج پر ہی اس کا رویہ بدل گیا اور مجھے احساس ہوا کہ اس نے مجھ سے پرانا بدلہ لینے کے لیے شادی کی محسن عباس نکاح والے دن میرے خاندان بالوں کو زلیل کر رہا تھا اور دوسرے روز بھی میرے رشتہ داروں کی بے عزتی کی جس سے میری بہن وہاں سے روتے ہوئے گئے شادی کے تین روز بعد ہی محسن عباس نے میرے مو پر تھپڑ مارے تھے اور دعا ملک بھی اس بات کی گواہیں میرے سسرال والے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ محسن عباس کا غصہ تھوڑا الگ اور آپ اس کو برداشت کرنا پڑے گا میرا شہر چھوڑی سے میرا شہر چھوڑی سے ڈراتا تھا کہ اپنے والدین سے نہیں ملنا اس لیے میں نے چھے ماہ تک ظلم برداشت کیے میں اپنے خاندان والوں کا فون بھی نہیں سن سکتی تھی چونکہ میں نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی اس لیے شروع میں برداشت کیا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ تماشا بنے جبکہ محسن عباس نے انتہائی چلاکی سے اپنی زمانت بھی کروالی دوستو یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ محسن عباس نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتے تھے لیکن فاطمہ سہیل کہتی تھی کہ نہ میرے ساتھ رہو اور نہ کسی اور سے شادی کرو لیکن ایسا تو ممکن تھا نہیں میں انسان ہوں میرا بھی حق ہے دوسری شادی کرنے کا محسن عباس کی باتوں سے واضح ہوتا ہے کہ ان کا واقعی کسی لڑکی کے ساتھ چکر تھا جس وجہ سے وہ فاطمہ پر ہاتھ اٹھاتے تھے محسن عباس اس بات کا بھی اعتراف کر چکی ہیں کہ وہ ماضی میں ڈپریشن کا شکار رہ چکی ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ محسن ایک نفسیاتی مریض ہے ان کی اہلیا فاطمہ سہیل کا کہنا ہے کہ محسن عباس نفسیاتی ہے مجھے بھی اور خود کو بھی تھپڑ مارتا تھا محسن عباس اور فاطمہ دونوں قرآن پر ہاتھ رکھ کر اپنی اپنی گواہی دے چکی ہیں لیکن ظاہر ہے دونوں میں سے کوئی ایک سچا ہے بطور مسلمان قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر اپنی گواہی دینا بہت بڑی بات ہے لیکن جھوٹی گواہی دینے والا اس دنیا پر بھی برباد ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اور یقیناً اللہ کی جھوٹی قسم کھانے والے پر کہر نازل ہوگا جو پوری دنیا دیکھے گی تو دوستو کیسی لگی ہماری آج کی ویڈیو یقیناً پسند آئی ہوگی اس لیے لائک کا بٹن دبا کر اپنی پسندیدگی کا اظہار ضرور کریں مزید اس طرح کی ویریوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں